بہائے میں جیتی ہے پروان چڑھتی ہے بڑھتی ہے وہ بہائم ہے اور ایک مخلوق وہ ہے کہ جن کی تسبیح ذکر سجدہ اور قیام ہی غزہ ہے اور یہ تیسری مخلوق حضرت انسان ہے کہ اب یہ اس دو راہے پہ گھڑی ہے چاہے لڑک کے ادھر چلی جائے چاہے پرواز کرے تو فرشتن سے بھی آگے بجھر جائے اب یہ اس کا اختیار ہے حضرت انسان اللہ کی تخلیق کا شہکار ہے تو وہ لڑک کے چوپائیوں جیسے کام کرے تو پھر چوپایا تو وہ ہوا ہی ہوا لیکن فرمایا بلہم عدل بلکہ چوپائیوں سے بھی گزر گیا ہے اس لیے کہ چوپائے کے پاس تو تھا ہی وہ جو اس نے کیا اور اس کے پاس چراغ علم بھی تھا جگ مگاتی راہیں بھی تھی جنت کے راستے بھی تھے یہ آسمان کے طرف پرواز کرنے کی بجائے زمین کے طرف لڑک گیا تو یہ چوپائیوں سے بھی بدتر ہے اور اگر یہ دوسرا راستہ جو کہکشاؤں سے بھرا ہوا راستہ ہے نور و نکھت سے سجا ہوا راستہ ہے اس خیر کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے تو پھر فرشتے بھی اس کی قسمت پہ رش کرتے ہیں پھر فرشتوں سے بھی آگے گزر جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے راہیں اس کے لیے اجھال دی فطرتن بھی اور انبیاء و رسل کے ذریعے بھی کتب کے ذریعے بھی صحیفوں کے ذریعے بھی مسلحین کے ذریعے سے عقل و فہم جو دیا گیا اس کے ذریعے سے یہ دی انسان کے لیے کوئی شک والی بات نہیں کہ اسے پتا نہ ہو کہ یہ راستہ خیر کا ہے اور یہ راستہ شر کا ہے یہ اس کو اچھی طرح آگ ہی دی گئی جب کوئی چوری کرنے لگتا ہے دیوار پھلانگتا ہے اس کا دل دھڑکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارنگ ہوتی ہے کہ تو غلط کام کرنے جا رہے ہیں جب کوئی ڈاکہ مارنے لگتا ہے ناکہ لگا کسی کو روکتا ہے تو اس کا دل درتا ہے کہ تو جرم کر رہا ہے جب بدکاری کو کرنے لگتا ہے تو اس کا دل ڈھولتا ہے کہ تم غلط کام کرنے جا رہے ہیں جب کوئی کسی کو قتل کرنے لگتا ہے تو جب وہ مقتول پر حمل آور ہوتا ہے تو دل ڈھولتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہیں حتیٰ کہ دیوار رکھتے ہوئے ہم سائے کہ دو انچ بھی دبانے لگے تو دل ڈولتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو یہ جو تیز تیز دل دھڑکنے لگتا ہے گناہ کرتے ہوئے تو یہ اللہ کی طرف سے اسے بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو حضور سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے فرما جب نیکی تجھے خوش کر دے اور گناہ تجھے دکھی کر دے فانتا مومن تو تو مومن ہے تو کسی کو پوچھنے کی بجائے اپنے اندر سے بھی فتوہ لیا جاتا ہے اندر ہی بتاتا ہے کہ اچھائی کیا ہے اندر ہی بتاتا ہے کہ برائی کیا ہے اب وہ کس راہ پہ چلے گا میرے حضور نے فرمایا جنت کا راستہ مشکل اور کٹھن ہے اور جو جہنم کا راستہ ہے وہ آسان اور آ راستہ ہے شہوات سے سجا ہوا راستہ ہے اب تمہیں پتہ ہے کہ اجام کیا ہے اور تمہیں اختیار دیا گیا ہے بعض لوگ اختیار کو اللہ کی رضا سمجھ لیتے ہیں تو یہ بات جانئے ہیں کہ اللہ کی رضا میں اور اس کی مشیط میں بڑا فرق ہے بعض لوگوں کی رسی اللہ نے داراز کی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اللہ راضی نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے یہ کونسی کہانی ہوئی ظالم جابر لوگ تختوں پہ بیٹھ جاتے ہیں مختلف حکومتیں سنبھال لیتے ہیں اور خلقِ خدا کی ناکھ میں دم کر دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں اللہ راضی نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے یہ کونسی بات ہوئی تو یہ ہمارا ایک خود ساختہ کہا ہوا جملہ ہے حقیقت میں کیا ہے کہ اللہ کی رضا اور ہے اللہ کی مشیعت اور ہے یہ اللہ نے ہاتھ دیئے ہیں اللہ کی رضا یہ ہے کہ ان ہاتھوں سے اچھے کام کیے جائیں آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں جائیں لیکن ان آنکھوں کو شہوات سے بھر دیا جائے ان ہاتھوں کو ظلم سے بھر دیا جائے تو اللہ روکتا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ بندہ گالی دینے لگے تو زبان ٹیڑی ہو جائے ایسا نہیں ہے کہ بری نظر سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جائے ایسا نہیں ہے تھپڑ مارنے لگے تو ہاتھ رک جائے ایسا نہیں ہے کہ وہ میخانے کی جانب چلنے لگے تو پاؤں کی انگلیاں ٹیڑی ہو جائیں چلا نہ جائے ایسا نہیں ہے یہ اللہ کی مشیعت ہے اس نے قدموں میں طاقت رکھ دی جدر جانا چاہیں جائے اس نے اختیار بھی دیا ہے لیکن یہ اس کا دیا گیا اختیار ہے یہ اس کی مشیعت ہے لیکن اس کی رضا یہ ہے کہ یہ قدم اٹھیں تو مسجد کی جانب جائیں یہ قدم اٹھیں تو دکھشیہ کی مدد کے لیے جائیں رزقِ حلال کمانے نکلیں یہ زبان بولے تو قرآن کی تلاوت کرے یہ لب کھلیں تو احادیثِ رسول کے نغمے ہوں خیرخواہی کے کلمات ہوں مخلوقِ خدا کی بہترین کی بات ہوں لیکن اگر کوئی گالی گلوچ دینے لگ جائے تو اس سے اللہ کی رضا نہیں اللہ نے آزا بنا دئیے اور اللہ نے انسان کو خیر و شر کی تمیز دینی اچھائی